فیصل ہلز اگر آپ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بہت اچھا ریپلکا بنا ون نظر آئے گا اس ریپلکا کا جو نام ہے وہ ہے آج جی ٹرائنف اس میں فیصل ہلز میں اس کو کنسٹرکٹ اس لئے کیا گیا ہے کہ فیصل ہلز کی اپنی ایک پرومیننسی بن سکے فیصل ہلز میں اس وقت اگر آپ انٹر ہوتے ہیں مین دو سو پچیس فر روڈ کے اوپر آپ کو یہ ریپلکا بنا ون نظر آتا ہے اس کی ہائی ٹیک سو پچاس فٹ یہ بسکلی ایک فرنچ ریپلکا کا فرنچ مونیومنٹ کا ریپلکا ہے وہاں پہ یہ آج یہ ٹرائنف جو بنائے گئی تھی وہ نپولین بونا پارٹ کے دور میں جب وہ جنگ جیت کے آئے تھے تو اس کے نیچے سے گزرنے والوں کو تقریباً تیس سال میں کنسٹرکٹ ہوتا جب وہ جنگ جیت کے آتے تھے تو وہ اس کے نیچے سے گزرتے تھے تو وہ ایک وکٹری کو سیلیبریٹ کرتے تھے ٹرائنف یعنی وکٹری تو اس میں فیصل ہیلز میں بھی اس کو بنایا گیا ہے اب دیکھیں تو فیوچر میں جا کے فیصل ہیلز میں اس طرح کا ریپلکا بننا یا فیصل ٹاؤن فیس ٹو کو دیکھیں تو اس کی لوکیشن بھی اسی طرح سے جیسے آپ ٹھلینا انٹرچینج سے نیچے اترتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ اسی طرح کا کمرشل ریاں ملتا ہے جہاں پہ اس طرح کا کوئی ریپلکا لازمی بنایا جائے گا اب اس کے ساتھ ساتھ آگے آتے ہیں جو سی بی ڈی ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑا ریپلکا ہوگا دو سو سال پہلے لائل پور فیصل آباد کے اندر ایک بنایا گیا تھا آرکیٹیکچرل مارول جس کا نام تھا گھنٹاگر اس گھنٹاگر کے ساتھ بزار تھے سیم اس ساتھ بزاروں کی طرح پہ فیصل ہیلز فیس ٹو میں ایک سی بی ڈی سینٹرل بزنس ڈسٹک بنایا جا رہا ہے جس میں سراؤنڈنگ میں ساتھ بزار ہوں گے ساتھوں مزاروں کے ساتھ لنک جو ہوں گے فیوچر میں جا کر اپنی پیالی آب رکھتے ہوں گے اس وقت ہاں فیصل ہیلز وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ مرکز کے بالکل ساتھ یعنی آپ کو یہ اے بلوک نظر آتا ہے اس کے ساتھ لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہ مرکز ہے اور مرکز کے اندر جو ایک مسجد ہے یہ سامجھے بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ مسجد کی بیلڈنگ ہے اور اس کی بیک سائٹ پہ آپ کو اس وقت نہ صرف کنسٹرکشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکہ منیمم اٹلیس کم سے کم ففٹی پلس بیلڈنگز ایسی ہیں جن کے گریہ سٹکچر جو ہیں اس وقت وہ فائنل سٹیج پہ ہیں اب اسی طرح جو فیصل ٹاؤن فیز ٹو کے اندر سی بیڈی سینٹرل بزنس ٹیسٹی بنایا جائے گا اور تھلیا انٹرچینج سے جب اس کو ایکسیس دے کہ اس طرح کا ریپلیکہ وہاں بنایا جائے گا اس طرح یہاں سے بہتر ریپلیکہ یہ تو فیصل ہیلز ٹیکسلا کے حساب سے بنایا گیا ہے لیکن جب اس طرح ریپلیکہ بنایا جائے گا تو فیصل ٹاؤن فیز ٹو میں اوورسیز بلاغ جو تھلیا انٹرچینج سے بلکل انٹرلنگڈ ہے اس میں پلوٹس کی ویلیو بہت زیادہ بہتر ہوگی تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جب فیصل ٹاؤن فیز ٹو میں اس طرح ریپلیکہ بنایا جائیں گے تو اس کا بینفیٹ سارا میمبرز کو پاس ہوگا